نمسکر دوستو سبسکرائب کرے ہماری چینل کو ہم آپ کے لئے لاتے رہیں سپر نئی نئی دھما کے بارے سمیں کی بات ہے اور سمیں سمیں کا پھیر جب سمیں بدل جائے مرد کی تو باپل کی لگے ندیر کیسے پل کی لگے ندیر جناد کی کے پڑے نجیگ تھری آنکھیں نے آگے آئے گی جب پڑے مرد کو ٹھیک پڑے مرد کو ٹھیک بھلائی چلے تمہارے سکنگ یا ہنسے شاہ اوڑ جائے کوجس اوڑے گلابی رنگ اوڑے گلابی رنگ پتی تو سب سے ہل مل چالے تیری سب دنیای ندرا کرے مجھ پڑے بیج کی بال مجھ پڑے بیج کی بال ککائی تو تو تُو بھڑائی چھوڑ اور پٹنگے پاپ کوچھا دروں تو یہ دھرما کی چھا در اوڑ بھہیا مان مرن سمان ہے مد مان مو کوئی بھیگ مان تے مرنہ بھلا یہ ست کرکی سیگ یہ مانت مانت مان گھٹے پریم گھٹے نیت آئے سے اوڑ چھے کی سکتے بجد گھٹے بھیا رو سو گھٹے اپنے بیٹے گوپی چند سے کہتی ہے ان میں سے بیر آئے کے بھارٹ کر لے تو یہ سرسپی رہے جب تک اس کا نام آجر عمر ہو سکتا ہے کیونکہ میں ناوانتی مانت کو تو پتا تھا کہ میرا بیٹا کچھ ہی سمیں کے لیے ہے کیونکہ میں نے یہ ادار لیا ہے اس بات کا رہش گھوپی چند کو نہیں تھا گھوپی چند اپنی مئیہ سے کہتا ہے کہ مئیہ میرے یہ ایک ہزار دو سو پچیس بھڑواری ہے بہت بڑا پریوار ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں گرستاسرم کو ابھی نہیں چھوڑ سکتا میری اتنی بھی کنیا ہے ان کی شادی کروما راج کروما اور راج کرنے کے بعد میں تیرے کہنے سے بیراج لے لوں لیکن مئیہ ابھی بند نہیں آیا ہے اتنی بات کو سن کر کے مینا وانتی مات اندر کی آتوان سے روتی ہے کہ پتر کہتا ہے اس بسے میں تو بہت پیم لگ جائے گی گوپی چند جندہ نہیں رہے گا بھگوان کو پیارا ہو جائے گا تو مینا وانتی مات بار بار سمجھاتی ہے کہ بیٹا اور ایک چھڑ بھمپور جیوان کی کلیاں ہے کبھی بیٹا کھلی تو کھلی نہ کھلی تو نہ کھلی بیٹا یہ دیتی کے سواس ہے زیدارے کب پورے ہو سکتے ہیں تو میری بات کو مل لے اور ہری سے دھیان لگا لے تو دیکھو مینا وانتی مات بار 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 بیٹے کو کس طور پریقہ سے کیسے سمجھاتی ہے کہ بان جا بیٹا سنیا سی بھا جان کر لے ہارے کو کیسے کیسے میری بیٹا بان جا بیٹا سنیا سی بھا جان کر لے ہارے کو کیسے ہیں لارے کو چالے کو بان جا بیٹا سنیا سی بھا جان کر لے ہارے کو ڈالے کو دا ہو کا مردانے گھارے کو پھل پڑنا دینا سنیا سی بھا جان کر لے ہارے کو ڈالے کوتا میں کو کا مردانے گھارے کو کہ کائے جا بھائییا رام کو سدائی گونہ گائے جا گھو سے ترجیا کو حالی سے ہیتا کا teaspoon بھائییا رام کو ساتھ آئے گوٹے کائے جا کائے جا بھائییا رام کو ساتھ آئے گوٹے کائے جا موسیقی 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 لگ جاتی ہے اور کنی پاداس کے پیر پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ کنی پاداس زندی سے کوئی اپاہ بتاؤ کیونکہ گروہ ایک ایسی سکتی ہوتا ہے کہ گروہ سمسار میں سب سے اوپر ہوتا ہے کہ گروہ گوبند دو دو کھڑے کس کے لابو پاہ ارے بلہاری گروہ آپ کی گوبند دیو ملا ہے پرماتمہ سے اوپر گروہ کا دردہ دیا گیا ہے جس میں میرے بیٹے گوپی جن نے ہمارے گروہ گروہ کی ہے اس سے یہ کبھی بھی نہیں بس سکتا کوئی توی اپاہ بتا سکتا ہے تو دیکھو میڑا وانتی ماتر ہوتی ہے تو کنی پاداس کو دیا جاتی ہے اور کنی پاداس کس طریقہ سے بتاتا ہے سردنوں کیسے بتاتا ہے میرے بھی آیا ہے میرے بھی ہوتا ہے بائیہ نائیہ آپ تیری پار لگا دیں گے تیرے بیٹر گوپی چند سے گروہ کی جاند بنائے دیں گے یہ بنا پھوٹ لے پاس لگے نائی آج پٹکوائے دیں رامے گوپی چند نیرکار گروہ کی سیوہ کدی ہاں دیں رامے کہ مائیہ گھوڑا نیکی کوئی بات نہیں ہے اور منسکہ کرتا بھی یہ ہے کہ ہر بپتی میں ہستے ہستے رہنا چاہیے اس کا نوار کرنا چاہیے رونے سے کچھ حائدہ نہیں ہے میں تجھے ایک بیڈی بتاتا ہوں کہ مٹی کے پانچ پتلے بنوا اور پانچ پتلوں کو تیرے بیٹے گوپی چند کو دے اور اس سے کہہ دے کہ چیار بکتے بکتے اسی کوئے پر پہنچ جا اور جا کر کے مٹی کے پتلے کو کوئے میں اتار جالندرنات کی آتما کہیں گی کہ بھائی کون ہوگا تو اوپر پارے سے گوپی چند کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں ہوں گوپی چند تو جالندرنات کہہ گا کہ جا تُو بھسم ہو جا اس طریقہ سے پانچ پتلے بھسم ہو جائیں گے چھٹی بار شرک گوپی چند کو اس کوئے میں اترنا پڑے گا پھر بھی جالندرنات یہی بات کو کہہ گا کہ بھائی اب کون ہے تو گوپی چند کو ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑے گا کہ بھاراج میں ہوں گوپی چند تو مجھے گروہ جی کا پکہ پھروسہ ہے کیونکہ میں نے نسوار روحاو سے سیوہ کی ہے کہ گروہ جی یہ کہیں گے کہ جب پانچ بار میں اگر تُو بھسم نہیں ہوا تو عمر ہو جا اس طریقہ سے کنیپ داس ہے جو بھدی بتاتا ہے اور کنیپ داس کی بھدی کو سم کر کے مینہ وانتی مات راتہ روت مٹی کے پانچ پتلے بڑواں دیتی ہے اور صبح اپنے بیٹے گوپی چند کو گرکوٹیا پہ بھیج دیتی ہے گرکوٹیا پہ بھیج کر کے گوپی چند پانچ پتلوں کو بھسم کروا لیتا ہے چھٹی بار عمرتہ کا دان پرابت کر لیتا ہے عمرتہ کا دان جیسے ہی پرابت کرتا ہے سجنوں تو اب جالندر ناج سوچتا ہے کہ گوپی چند عمر ہونے لائک سکتی نہیں تھا پھر بھی عمر کیسے ہو گیا تو وہ یوں درستی سے دیکھتا ہے تو ساری مایا کنیپ داس کی دیکھائی بڑتی ہے اس طرح جالندر ناج کہتا ہے کہ میں سنگر بھگوان کی طرح نہیں ہوں جو سوا ہوا عمر کتا سنانے کے بعد بھی اس کے پیچھے بھتا رہا میں نے عمرتہ کا دام دے دیا تو تو عمر ہو گیا لیکن جاتے جاتے بیٹا میری چھوٹی سی سرط ہے کہ تُو پہلے رنگ مہل میں جا اور جا کر کے تیری بڑی گھرواری نومہ دے سے ماں تک ہے کہ بکشا لیا بیا تو دیکھو سجنوں یہ پرسنگ یہاں سے بلکل رومانچک ہو جا پہا ہے پر تھوڑوں پیس ڈاؤن کے کس طریقہ سے رومانچ گھتا سجنوں پہشتہ برری شاہو گوپی جاتا ہے جب کس طریقہ سے جاتا ہے بھکشا لینے کے لئے تو سجاتے برری شاہو من رمجا رام رمائیا میں من رمجا من رمجا کرسنے کا نہیں آمین من رمجا گروہ ہیں کما سے پہدھری کریر پل کی دیر ارے جھولی چھوٹا لیر سجنا اور رام حیل میں پہنچ جاتا ہے رمہل میں جاننے کی تیاریا کرتا ہے اور من میں بھگوان کا نام رٹتا ہے رحیے دھیرے نام رٹتا رٹتا اور اپنے سنسار ساگر کے ساری باتوں کو یاد کرتا کرتا دھیرے 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 رمہل میں پہنچ جاتا ہے رمہل میں جاتا ہے درمالیہ پہ جا کے آنکھ جگتا ہے لعوما دیرانی کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ میرے پتہ کی اسی آواز ہے تو لعوما دیرانی ترک مہل کے لیچے آجاتی ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی